انسانی تاریخ میں بے شمار تہذیبوں کا ذکر ملتا ہے ان تہذیبوں میں بعض نام ایسے بھی جڑے ہیں جو اپنے دور سے کہیں آگے کا سوچتے تھے اور ان تہذیبوں میں کئی ایسی سیولائزیشن بھی تھی جو اپنے دور کے لحاظ سے کافی اڈوانس تھی ہزاروں سال پہلے موجود تہذیبوں میں نام آتا ہے سب سے ذہین ترین مانے جانے والے لوگوں کا جنہیں دنیا میان کے نام سے جانتی ہے میان اپنے اروج پر خود تو ایسے غائب ہو گئے جیسے گھدے کے سر سے سینگ مگر اپنی میان سیولائزیشن کی ایسی ایسی نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے جنہوں نے نئے آنے والے لوگوں کو دھنگ کر دیا میان سیولائزیشن سے جڑے ہوئے پیرامیڈ سٹرکچر نے آرکیالوجسٹ کو کافی ٹف ٹائم دیا جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی ہیڈن پیرامیڈ کی مسٹری کو سال کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سوالات کے جوابات کھوجنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے آرکیالوجسٹ کو چکراتے رکھ دیا تو دیرکس بات کی بلا تاخیر چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب مگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے سٹرینڈ ٹائیڈی کو سبسکرائب کرتے چاہیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں دوستو میکسیکو کے ایسٹ میں تقریباً تیس لاکھ سکوئر کلومیٹر پر گھنے درختوں کا جنگل پھیلا ہوا ہے ان گھنے جنگلوں کے سائے تلے ایک کھوئی ہی دنیا کے بے پناہ راز پوشیدہ ہیں درختوں کے سمنتر نے میان سیولیزیشن کو انسانی آنکھوں سے اوجہ کر دیا ماہرین کے مطابق ہزاروں سال پہلے مایہ تہذیب کے انڈر یہاں کئی شہر آباد تھے اور ان شہروں میں احرام مصر کی طرح کے ہی کئی پیرامیٹس بھی بنائے گئے یہ وہ ذہین قوم تھی جنہوں نے سنت و ذراعہ کلنڈر سازی، پاٹری، میتھامیٹکس کے لے کر آرکیٹیکچول آرٹ ورک میں اپنا لوہا منوایا یہ ماہر لوگ تقریباً ساٹھ شہروں میں آباد تھے اور ہر شہر کا ایک کنگ ہوتا تھا جسے یہ لوگ خدا کا درجہ دیتے تھے بعض ماہرین کے مطابق اپنے اپنے شہر کے کنگ کی پوجہ بھی کی جاتی تھی دوستو میان سیولیزیشن کے کئی سٹرکچرز آج بھی صحیح سلامت موجود ہیں ان سٹرکچرز کو نئی ٹکنالوجیز کی مدد سے تریافت کیا گیا ویسے تو گھنے جنگل سے گزرنے کا کوئی مخصوص راستہ تو موجود نہ تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں کھوجا کیسے گیا تو دوستو لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ یعنی لائٹر ایک ایسی جدید ٹکنالوجی ہے جس کی مدد سے ائر پلین سے لیزر پلس گھنے جنگلات پر پھینکی گئی جو درختوں کو چیرتے ہوئے نیچے پہنچی اور زمین سے ٹکرا کر واپس ائر پلین میں لگے ہوئے سنسر سے جا ٹکرائی پھر اس ڈیٹا کی پروسیسنگ کی گئی اور اس زمین کو گراؤنڈ کی شکل میں دیکھا گیا گھنے درختوں تلے ہزاروں سالوں سے انسانی آنکھ سے اوجل اس انوکھی دنیا کو دریافت کیا گیا دوستو اب تک میان سیولیزیشن کے پنتالی سو سے زائد ٹوینز دریافت کیے جا چکے ہیں جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی دریافت کرنے کے لیے بہت کچھ پوشیتا ہے بہرحال تحال اس پر کام بھی جاریو ساری ہے دوستو لائیڈر کی مدد سے جنگل کی اس پوزیشن کو معلوم کیا گیا جہاں میان روینز موجود تھے اسی کھوچ کے دوران گلف آف میکسیکو کے قریب یوکاتن ریجن کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں بھی دریافت کیا گیا جبکہ اس گاؤں کا نام کیوک بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے لوکل کینگ نے یہاں بارہ سو سال پہلے بیس ہزار پتھروں پر مشتمل تیس ہزار پٹ پونچا پیرامیڈ بنوایا تھا اس پیرامیڈ کی دریافت کے بعد آرکیالوجسٹ کی ٹیم نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہاں کچھ انوکھا راز گفن ہے بہرحال اس پیرامیڈ کی خدائی شروع کی گئی کس پٹ کی خدائی کے بعد انہیں ایک ایسا پتھر ملتا ہے جو باقی پتھروں سے بلکل مختلف تھا اس کا دوسرا حصہ بلکل ہموار تھا ماہرین کے مطابق ایسے پتھر کسی چھت کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ہی استعمال کیا جاتے ہیں تو آرکیالوجسٹ کی ٹیم نے اندازہ لگایا کہ یہاں یقینن کوئی ٹوم بنایا گیا ہوگا بہرحال مزید خدائی کی گئی تو یہاں کمرے کی بنیاد اور چند سیڑیاں ملی یہاں سے مٹی کے برتن کا ایک ٹکڑا بھی ملا اس ٹکڑے پر تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ مٹی کے برتن کا یہ ٹکڑا پندرہ سو سال پہلے کا تھا یہاں سوچنے والی بات یہ تھی کہ پیرامیڈ تو بارہ سو سال پہلے بنا تھا تو اس میں ملنے والا برتن کا ٹکڑا کیوں کر پندرہ سو سال پرانا ہو سکتا ہے اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے آرکیالوجسٹ کی ٹیم نے اس پیرامیڈ کے ایک درخت کاٹنے شروع کر دیئے تاکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھا جا سکے بہرال کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اس پیرامیڈ سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر پتھروں کے درمیان میں ایک انتہائی چھوٹی اور تنگ ٹنل دریافت کی گئی یہ رہستہ انتہائی تاریک اور گہرا تھا کئی گھنٹوں کی مشکت سے یہ ٹیم دو سو تیس فٹ گہرائی تک پہنچتی ہے تو یہاں ایک سیکرٹ چیمبر ملتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر گھنے جنگل کے اندر موجود خفیہ گار کی گہرائی میں سیکرٹ چیمبر کس نے بنایا مورخین کے مطابق میان اپنے کنگ کو ایک رائے چیمبر میں ہی دفن کرتے تھے وہ آرکیالوجسٹ کی ٹیم نے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ چیمبر کو کھودا جائے اور معلوم کیا جائے کہ آخر اس میں کیا موجود ہے بہرحال اس چیمبر کو کھولنے کے بعد جو نظر آیا وہ کافی حیران کن تھا یہاں روشنی کرنے والی فائر ٹارچ کافی تداد میں پڑی تھی اور مٹی کے برطن ٹوٹے ہوئے تھے یہ منظر کسی عبادت گھا کا نظارہ پیش کر رہا تھا مزید حیران کن بات یہ تھی کہ جب ان مٹی کے برطنوں کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی تو برطن مکمل نہ ہو پاتا اس کا ایک حصہ ہمیشہ میسنگ ہوتا تھا بہرحال آرکیالوجسٹ کی ٹیم کا خیال تھا کہ این ممکن ہے یہ عبادت گاہ ہو اور لوگ یہاں منت کے طور پر مٹی کے برطن توڑتے ہوں اور اس برطن کا ایک ٹکڑا ساتھ لے جاتے ہوں یہی وجہ ہے کہ ہر برطن کا ایک پارٹ میسنگ تھا ان ٹکڑوں کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ پیرامٹ میں ملنے والا برطن کا ٹکڑا انہی میں سے تھا جس سے ایک گتھی تو سلج چکی تھی کہ پیرامٹ سے ملنے والا ٹکڑا انہی برطنوں میں سے کسی ایک کا پارٹ تھا اس چینبر سے مزید آگے جانے پر دیواروں پر مختلف جانوروں کی 3D پکچرز نظر آئیں جو کہ باقی مایا کیو میں ملنے والی تصاویروں سے مختلف تھی ان نقوش کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ یہ 21 سو سال پرانی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میان سے پہلے بھی یہاں کوئی اور قوم عباد تھی جن کا رہن سہن تقریباً میان جیسا ہی تھا اور یہ خفیہ گار اور پیرامٹس در حقیقت ان کی ہی تخلیق کاریاں تھی یہی وجہ ہے کہ ماہرین انہیں دا ارلی میان کا نام دیتے ہیں مگر یہ گتھی کا حال نہ سنچائی جا سکے کہ آخر یہ لوگ اچانک کیوں اور کہاں غائب ہو گئے پیارے ساتھیوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ماہرین پیرامٹس کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا جلد ہی ایک اور بلچسپ ویڈیو کے ساتھ آزیر ہوں گے تب تب کے لئے بھی امان ہوں